بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم hope you are all well تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ how to buy inventory at 50% off کہ بہت سے ایسے students بہت سے ایسے لوگ جب وہ ایمازون کے اوپر کام کرتے ہیں تو اس کے لئے جب انہوں نے ایک پیل کی سنیری میں اگر انہوں نے inventory بائے کرے تو ان کے پاس ایک بہت زیادہ investment چاہیے تاکہ وہ اپنی inventory کو بائے کر سکے اگر آپ نے پیل بزنس کے لئے inventory بائے کرنی ہے تو آپ کو پتا ہوتا کہ اس کے لئے آپ کو time require ہوتا کہ جب آپ اپنی inventory کو manufacture کروا کر ایمازون کے warehouse میں پہنچاتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو 2 سے 3 months آپ کو time require ہوتا ہے کہ آپ کی manufacture بھی آپ کی ready ہو اس کے ساتھ ساتھ آپ کی shipping بھی وہاں پر ہو اور آپ کی inventory وہاں پر پہنچ جائے اور اس کے لئے آپ ظاہری زیادہ 55 units یا آپ 100 units تو نہیں ان سے آپ manufacture کر رہیں گے آپ یہی کہیں گے کہ میں اتنا زیادہ time consume کر کے یہ چیز میں ready کر رہا ہوں تو میں کیوں نہ میں ایک ہی دفعہ میں اپنی inventory کو جہاں پر میں نے 50 unit یا 100 unit میں نے وہاں پر manufacture کروانے وہاں پر میں 500 کروا لوں اس حساب سے میں انیوانٹی وہاں پر ready کروا لوں کہ جب میں دوسری inventory کو ready کرنا ہے تو تب تک کے لئے میرا اس انیوانٹی کے ساتھ میرا جو گزارہ وہ ہو جائے یعنی کہ میں وہاں پر ایک out of stock نہ ہو جاؤں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میرے پاس اتنی investment نہیں ہے کہ میں وہ 500 units یا میں بہت زیادہ units میں وہاں پر پرچیز کر سکتا ہوں یا میں انس کو manufacture کروا سکتا ہوں میرے پاس اتنی inventory نہیں ہے تو کوئی ایسی strategy کوئی ایسا way ہو کے جس کے ذریعے میں بہت کم investment کا ذریعے میں inventory buy کر لوں تو آج کی اس ویڈیو میں اسی چیز کے اوپر discuss کریں گے کہ ہم کس طرح inventory کو 50% اور پر ہم پرچیز کر سکتے ہیں تو بہت سے ایسے sellers آئے دن ایمازون کے اوپر اپنا seller account بناتے ہیں اور وہاں پر business کرتے ہیں بہت سے لوگ وہاں سے سن کر کہ یار اتنی investment چاہیے اتنا time required چاہیے اور اتنے میرے جو bank میں پیسے آتے جانے ہیں یہ ایمازون کا business اتنا easy business نہیں ہے جتنا لوگ describe کر دیتے ہیں تو وہ ہر کسی کے معنی میں یہی ہوتا ہے کہ بس میں نے investment لینے نہیں ہے میں نے لگانی ہے وہاں پر اور میں نے تھوڑی بہت پی پی سی چلانی ہے اور مجھے پیسے آنے شروع ہو جانے ہیں تو وہ اسی strategy کے ساتھ وہاں پر business کرتے ہیں نہ مکمل طور پر اس کو انہوں نے learn کیا ہوتا ہے نہ اس کے اوپر کوئی strategy کو check کیا ہوتا ہے بس ویسے ہی وہاں investment لی لگا دی تو بس الگ سپود تو ایسے لوگ جو وہاں پر اپنے listing کو create کرتے ہیں ایمازون کا account create کرنے کے بعد وہاں پر آپ نے selling کرتے ہیں تو بہت ساری strategy کو وہ miss کر کے وہاں پر business کرتے ہیں اور ان کا business وہاں پر successfully وہاں پر run نہیں ہوتا وہاں پر نہیں launch ہوتا نہاں وہاں پر selling ہوتی ہیں یعنی کہ ان کا business down ہو جاتا ہے وہ business ان کا hope ہو جاتا ہے وہ وہاں پر کامیاب seller نہیں بنتے تو پھر وہ انہوں نے اتنی زیادہ ان کے پاس inventory ہوتی ہے اگر فارس ایمپل کوئی ایک failure seller ہے اس نے 500 unit کسی بھی product کی category کی انہوں نے manufacture کروا لی تو اس inventory میں سے اس کے صرف 50 unit وہاں پر sale out ہوئے ہیں باقی اس کی inventory وہاں پر پڑی ہے جو اس کا account وہ بھی deactivate ہو چکا ہے یعنی کہ بہت سی ایسی reasons ہیں جس کی وجہ سے وہاں پر اس کا business نہیں چل سکا تو پھر اس نے کہنا کہ یار یہ inventory میری ادھر پڑی ہے تو میں نے اس کے اوپر زاری بعد پیسے لگائے ہیں تو میں اس inventory کو کسی نہ کسی طرح سے وہاں پر کسی بھی ویک ذریعہ میں sale out کر لوں تو کچھ نہ کچھ مجھے پیسے وہاں پر مل جائیں تو اس کے لئے amazon نے کچھ ایسی way بھی رکھے ہوئے ہیں کچھ ایسی features رکھے ہوئے ہیں کہ آپ multi channels اس کو use کر کے آپ inventory کو جو وہاں سے sale out کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر آپ اپنی inventory کو amazon کے اوپر ہی آپ کچھ percentage off لگا کر آپ وہاں پر اس کی inventory کو آپ sale out کر سکتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ پیسے تو ملے تو ہم نے جو inventory buy کرنی ہے ہم اس جو failure seller ہے ان سے ہم inventory buy کریں گی زیاری بات انہوں نے وہاں پر اپنی manufacture اچھے طریقے سے کروائی ہوگی پھر انہوں نے amazon کے ویروس میں پھنچائی ہوگی تو ہم ان sellers سے جو کہ failure seller ہوتے ہیں ان سے ہم ان کی inventory buy کرتے ہیں جب ہم اپنے product کو find out کر لیتے ہیں جب ہم اپنے product کی product hunting کر لیتے ہیں تو پھر ہم اپنے product کے حساب سے کہ اس product کی اس category کی نیش کے اندر کون سے ایسے sellers ہیں جو کہ اپنی inventory کو 50% 40% 60% 70% کے اوپر وہ sell out کر رہے ہیں تو ہم ان seller کے ساتھ contact کرتے ہیں تو contact کرنے کے بعد پھر ہم ان سے وہ inventory buy کرتے ہیں جتنے بھی units ان کے پاس پڑے ہوتے ہیں اس units کو ہم اپنی requirements کے مطابق ان سے وہ units buy کرتے ہیں اور ان units کو ہم اپنی strategy کے ساتھ زیاری بات جب ہم نے وہاں پر اپنے launching کرنی ہے تو ہم نے ہر چیز کو میئر کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے keywords کون سے لکھا لے ہیں ہم listing کے ایسے create کریں images کو ہم کس طرح professional طریقے کے ساتھ وہاں پر create کریں کہ ہر چیز ہماری professional way کے ذریعے وہاں پر successfully step by step وہاں پر چلے تو ہم نے تو پوری strategy کے ساتھ وہاں پر اپنے business کو learn کرنا تو پھر ہم ان سے inventory لیتے ہیں تو ان سے inventory لینے کے بعد ہم وہاں پر sell out کرتے ہیں ہم وہاں پر successfully وہاں پر اپنی strategy کو choose کر وہاں پر selling کرتے ہیں تو ایک بات یہاں پر ایک question ایک یہ بھی آتا ہے کہ اگر ہم نے failure seller سے وہ inventory لینی ہے میں نے آپ کو یہ clear بھی کر دیا کہ کچھ ایسی strategy ہوتی ہیں جس کو وہ miss کر کے وہ failure seller ہو جاتے ہیں تو ان کے پاس تو اتنی زیادہ inventory نہیں ہوگی کسی کے پاس وہاں پر for example 50 unit ہوں گے کسی کے پاس وہاں پر 100 units ہوں گے تو اسی طرح ہر seller کے پاس different products کی وہاں پر quantity ہوگی تو آپ اپنی need کے مطابق آپ پہلے product hunting کریں پھر آپ دیکھیں کہ کونسا product کس failure seller کے پاس آیا تو پھر آپ اس کے ساتھ contract کریں جتنے بھی units اس کے پاس پڑے ہیں آپ اس business کو آپ rapid launch کے اندر آپ اس کو run کر سکتے ہیں initially stage میں آپ وہاں پر اس inventory کو وہاں سے purchase کریں اس seller سے اور اس کو آپ پر rapid launch کے سنیری میں آپ وہاں پر launchی کریں جب آپ دیکھنے ہیں کہ وہاں پر آپ کی وہ selling ٹھیک 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 ہو ریا تو پھر آپ اس کی professional طریقے ساتھ اگر تو اسی country کے اندر آپ کو کوئی wholesaler ملتا ہے جو کہ اچھی quality کی product دیتا تو پھر آپ اس کے اگر آپ کو نہیں ملتا تو پھر آپ پاکستان سے آپ چائنہ سے کسی اور country سے آپ زیادہ units والی inventory کو وہاں پر آپ manufacture کروا کریں یہاں آپ purchase کر کر پھر آپ اس کو آپ successfully پھر conventional launch کے اندر آپ conventional PL launch کے اندر آپ convert کر سکتے ہیں اگر inventory اس کے پاس کم ہے failure seller کے پاس تو پھر آپ اس کو rapid launch کی شکل میں آ وہاں پر initial stage میں آپ اس کو run کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ چیک کر لیں تو پھر آپ اس کو conventional PL کے اندر آپ convert کر لیں یہ بہت best strategy ہے تو آپ اس کو لازمی use کیجئے تو یہاں پر میں آپ کے ساتھ ایک لسٹ کو شیئر کرتا ہوں یہ کہ میں نے ایک لسٹ بنائی ہے جو کہ excel file کے اندر میں نے وہ create کیا تو آپ اس کے ساتھ بھی آپ اس کو check out کر سکتے ہیں اس کے اندر اگر آپ کو کوئی بھی product کر کر آپ کو چاہیے ہو تو اس کا جو what's up number وہ میں نے ساتھ attach کیا تو آپ اس کے ساتھ contact کر کے آپ اس سے وہ inventory purchase کر سکتے ہیں اور اس کی جو فائل ہے وہ میں description کے ساتھ بھی وہ attach کر دوں گا تو ادھر میں آپ کو اس کا overview بھی دے دیتا ہوں جی تو یہ فائل ہے یہاں پر اس کا name آئے گا اس seller کا تو اس کے ساتھ ساتھ بھی جہاں پر اس کا what's up number ہوگا آپ اس نمبر کے ذریعے اس کے ساتھ contact کر سکتے ہیں اس کے بعد بھی یہاں پر آپ کی product کا name ہوگا جو آپ نے find out کیا ہوگا تو آپ اس product کو آپ check بھی کر سکتے ہیں کہ یہ products وہاں پر ٹھیک ہے کہ نہیں کسی بھی country کے اندر یہاں پر ہم نے یہاں پر اس کی product کی quantity بھی ساتھ mention ہے کہ کتنی quantity اس کے بعد اس کے بعد یہاں پر marketplace بھی یہاں پر mention ہے کہ وہ UK میں US میں ہیں تو آپ یہ بھی check کر سکتے ہیں یہ چیٹ آپ کو product hunting کے لیے بھی یہ beneficial رہ سکتی ہے کہ اگر آپ for example کوئی بھی product ہے جیسے یہاں پر ہم about travel کی بات کریں جو کہ USM ہے تو آپ اس کو check کر سکتے ہیں کہ USM اس کا اب کیا criteria ہے یہ ہمارے product کے criteria کے مطابق perfect وہاں پر اترتی ہے کہ نہیں اگر وہ اترتی ہے تو پھر آپ اس کو further آگے آپ move کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ can work کر سکتے ہیں تو یہ فائل میں آپ کو description کے اندر یہ میں share کر دوں گا تو آپ اس کو لازمی چیک کر لیجئے گا اس کے ساتھ سا یہاں پر اس کے جو لسٹنگ کا لنک ہے وہ بھی دیا ہے یہاں پر اس وغیرہ ساری چیزیں وہاں پر دی ہوئی ہیں تو آپ اس کو check out کر لیجئے گا یہ آپ کے لیے بہت زیادہ benefit رہے گی تو hopefully آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا بہت زیادہ کیا رکھے گا اللہ حافظ